حضرت نوح علیہ السلام یعنی اللہ نے انہیں اپنے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا آپ نے تقریباً ساڑھے نو سال تک لوگوں کو تبلیغ کی اور اللہ کی رحمیں بلایا مگر آپ کی قوم میں سے صرف اسی لوگوں نے دین اسلام قبول کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی لیکن ایک مدد گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لئے تھے نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری ہوئی تھی بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجہ کیا کرتے تھے اور ان بتوں سے اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسان یاد کرائے اور ان کو سیرے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور ان کو بری راستے منع فرمایا مگر وہ لوگ حضرت نو علیہ السلام کا مزا کھڑاتے تھے اور کہتے تھے بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو تم تو ہمارے جیسے گوش پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو تم میں ایسی کونسی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا حضرت نو علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو ان پیکار پتھر کے بتوں کی پرستش چھوڑ دو ان سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا ایک اللہ کی عبادت کرو اور بھلائی کے راستے پر چلو حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا واحد کے سچے پرستار بن جائیں مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا وہ لوگ ان کا مزاک کھڑاتے تھے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ ان کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے اپنی قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور ان سے دعا کی اے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی دعا قبول کر لی اور ان پر وہی نازل کی ان کو بتایا کہ ان کی قوم پر اب عذاب آئے گا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں حضرت نو علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے لگے جب حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے لوگ ان پر ہستے تھے اور کہتے تھے کہ کشتی تو بنا رہے ہو لیکن اس کے لیے دریاں کہاں سے لاؤ گے اور یہ کشتی کہاں چلاو گے حضرت نو علیہ السلام صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے اور اللہ کے حکم سے کشتی تیار ہو گئی اور پچھوں آپ کو پتا یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی اور اس کو بنانے میں سو سال لگے تھے امی جان اس کشتی کو بنانے میں اتنا عرصہ کیوں لگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو یہ کشتی بنانے کا حقم کیوں دیا تھا بیٹی فاطمہ یہ بہت بڑی کشتی تھی تقریباً تین سو گز لمبی اور پچاس گز چوڑی تھی اس کشتی کی تین منزلیں بنائیں گئی تھی سب سے نیچے والی منزل پرندوں اور زمینی کیڑوں کے لیے تھی دوسری منزل جانوروں کے لیے تھی جبکہ تیسری منزل انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی جب کشتی بن کر دیار ہو گئی تو اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیں جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو حضرت نو علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے تھے جانوروں کے جوڑے اور پرندوں کو کشتی پر سوار کر لیا آپ کے تین بیٹے بھی اسلام قبول کر چکے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے حضرت نو علیہ السلام تب بھی لوگوں سے کہتے رہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور کشتی پر سوار ہو جاؤ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے لیکن کسی نے آپ کی بات نہ سنی جب سب لوگ جو اللہ پر ایمان لائے تھے کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ کے حکم سے زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور ساتھ ہی موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا وہ سب لوگ جو حضرت نو علیہ السلام کا مزاق ہڑاتے تھے پانی میں ڈوبنے لگے حضرت نو علیہ السلام کا ایک بیٹا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی پانی میں ڈوبنے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی اور کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے مگر اس نے جواب دیا کہ آپ جائیں میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا مگر پانی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سلاب میں فنا ہو گئے اور صرف وہ لوگ بچ گئے جو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے اور جو اللہ پر ایمان لائے تھے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اعراق میں جوتی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی اور یوں حضرت نو علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اعراق میں آباد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل کی موسیقی